سوپا ٹونٹی ٹو کی سٹارڈنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لینوئی جیان کی گرینٹ پا کو بتا چکی ہے کہ اس کے ریسٹو پر اور کسی نے نہیں بلکہ ان کے چھوٹے بیٹے یعنی میسٹر شان نے اٹیک کیا تھا تو تب گرینٹ پا مکڑنے لگے کہ نہیں یہ میرا بیٹا شان نہیں ہو سکتا تو میں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہوگی پر اگر یہ سچ میں میرا بیٹا شان ہے تو میں اسے ڈاٹوں گا تو تب لینوئی بتاتی ہے کہ صرف آپ کا بیٹا ہی نہیں بلکہ آپ کا گرینٹ سن یعنی 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 بھی میرے ریسٹو کو بند کرانے کے پیچھے پڑا ہے اور پھر ڈیٹیلز میں یعنی کی پوری پلاننگ بتانے لگی جو جو اسے کین سے پتا چلی تھی اور وہ یہ کہ یعنی ایسا سب اس لے کر رہا ہے کیونکہ وہ آپ کے ریسٹو کو ایک چین ریسٹو میں ڈیبلپ کرنا چاہتا ہے اسے پتا ہے کہ وہ ایک میں ایک دن سوزی کو ہیڈ شیف کی پوزیشن سے ہٹا ہی دے گا اور پھر آپ کے ریسٹو کو کسی بڑے انٹرنیشنل برینڈ کو بیچ دے گا تو یہ سن گرینٹ پر شوق رہ گئے اس لے بولے کی چلو کوئی نہیں میں اپنے گرینٹ سن سے اس بارے میں بات کرتا ہوں اور رہی بات تمہاری تو تم یہ کسی کو مت بتانا بدلے میں میں تمہارا ریویو چیک فیر لے پاس کرا دوں گا تو یہ سن لینوئی خوش ہوئی اور پھر نیکس ٹرے دکھایا گیا کہ جن جن اینڈ لینوئی دونوں سیلیبریشن کر رہی ہیں بکوز فائنلی ان کا ریسٹو پاس ہو چکا ہے کہ تب ہی جیانگ بھی یہاں آ گیا یہ پوچھتے ہوئے کہ یا میرے لیے یہاں کوئی جاب ہے تو تب جیانگ کو دیکھ لینوئی اور زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور پھر جب وہ اندر تھی اور جیانگ ریڈی ہو کر باہر آیا تو تب لینوئی جیانگ کو بس دیکھتی ہی رہ گئی بکوز اب جیانگ کو پسند جو کرنے لگی ہے اس نے کافی پیار سے جیانگ کی ڈریس کو بھی ٹھیک کرنے لگی اور وہی ہمیں جیانگ دکھا آیا گیا جس کو گرنٹ پر نے بہت زیادہ ڈاٹا کی آخر تم میرے ریسٹو کو بند کرانے کی سوچ کیسے سکتے ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اندھا ہوں بہرہ ہوں بیمار ہوں جسے تمہارے ان حرکتوں کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چل پائے گا تو تب یا کچھ نہیں بولا بلکہ بس ڈرتے ہوئے ریپیسٹ کرنے لگا کہ پلیز مجھے معاف کر دا اب میں دوبارہ ایسا کچھ نہیں کروں گا اور پھر جب وہ بہر آیا تو تو منیجر جو یہ بولی تھی ویسے ہم نے اپنا پلان صرف کینڈ کی سسٹر کے ساتھ شیئر کیا تھا لیکن یہ بات لینوئی تک کیسے پہنچی جس کے بعد اب ہمیں نیسٹے کا سینگ دکھائے گیا جہاں جب لینوئی اپنے فادر کے ساتھ پر فسٹ کر رہی تھی کہ تب ہی فبر ملی کہ اس کے ریسٹر کے بھار بہت سائی بھیڑ جرہ ہو چکی ہے اس لئے سلوئی جب جیسی بھاگ دیو اپنی ریسٹر کے بھار آئی اینڈ دیکھتی ہے تو اب اسے پتہ چلا کہ یہ سب تو صرف لڑکیاں ہیں جو کی ریسٹر کے کھلنے کا ویٹ کر رہی تھی کہ تب ہی جن جنگ بھی یہاں آگئی اور بتانے لگی کہ ان سب کو جیانگ کے آنے کا انتظار ہے کیونکہ یہ سب اس کی بگ فین ہیں اور جب جیسی جیانگ ان سب کے سامنے آیا تو تب سب ہی گرلز جیانگ کو دیکھتی رہ گئی یعنی کہ بہت زیادہ خوش ہوئی اس نے اس کی فوٹوز کلک کر دی ہیں لینوئی بھی اپریس ہوئی یہ دیکھ کر کہ جیانگ کو سب کتنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور جیانگ لینوئی کے پاس آخر کہنے لگا جیانگ کے ساتھ ٹائم سپنڈ کیا کرے گی لیکن جیانگ کی فین سے بار بار جیانگ کو بلانے لگ جاتی ہے کبھی جیانگ کے خانے کی تعریف کرنے کے لیے تو کبھی جیانگ کے ساتھ فوٹوز کلک کرانے کے لیے جس سب سے لینوئی کو بہت زیادہ غصہ آیا یعنی کہ اس بار وہ جیلس ہوئی اس لئے جب فرس جیانگ کو بلائے گیا تو تو وہ خوش سے کسٹمرز کے پاس جاتی ہے اور پوشنے لگی کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہو تو تب وہ سب ہی بولی تھی کہ ہم نے مسٹر جیانگ سے لینوئی ہے پھر یہ سن لینوئی فرس جیلس ہو گئی کہ سب ہی لڑکوں کے ایسا مانگ رہا سب جیانگ کی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں اور وہ یہ جیانگ یہ سب دیکھ بسنے لگا لینوئی جب جیسے واپس کچھنے جانے لگی کہ جب ہی ان کے باسکٹر ایک ریگرین کسٹمرز گیا آیا جس کو دیکھ لینوئی نے اس کے منکم کیا اور پھر یہ بہنی قسم ازاد کرنے لگے مگر اب کی بار یہ سب دیکھ جیانگ جیلس ہوتا لیکن آنکھ میں نے کسٹمر کون ہے اور کب سے یہاں آنکھا ہے تو تب اسے جنگ جنگ نے بتا رہا کہ یہ کسٹمر ہمارے ریسٹر میں پورے ون منت سے آ رہا ہے اور یہ صرف لینوئی کے ہاتھ کا بنا کھانا ہی کھانا پسند کرتا ہے تو تب جیانگ قصے سے بولنے لگا کہ مجھے امید ہے کہ یہ یہاں صرف کھانے کی وجہ سے آتا ہوگا نہ کہ لینوئی کے تو تب جنگ جنگ کنفیوزن کے ساتھ یہاں سے چلی گئی اور پھر بعد میں جیانگ لینوئی سے آخر پوچھنے لگا کہ آخر وہ میل کسٹمر کون تھا کیا تم دونوں کے بیچ کچھ چل رہا ہے تو تب لینوئی سمجھاتی ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف میرا ایک کسٹمر ہے تو تب جا کر جیانگ تھوڑا شانت ہوا لیکن جب جیسی رات ہوئی یعنی کہ سب کسٹمرز جا چکے تھے انڈینوئی ریسٹر کو بند کرنی ہی والی تھی کہ تب ہی وہی میل کسٹمر واپس آتا ہے انڈینوئی سے بولنے لگا کہ مس لینوئی مجھے آپ سے کچھ امپورٹنٹ بات کرنی ہے اور وہ یہ کہ ہم دونوں مووی دیکھنے چل سکتے ہیں تو یہ سم لینوئی تو شوق رہ جاتی ہے کہ تب جیانگ فل گصے میں یہاں آیا اور کہنے لگا کہ نہیں اس کو بہت کام ہے اس لئے کہیں بھی نہیں جائے گی تو تب وہ پرسن بولا تو پھر کیا پرسو ہم دونوں ساتھ میں چل سکتے ہیں مگر جیانگ پرسو کو بھی منع کر دیتا ہے یہ بتا کر کہ اس کو کسی بھی دن کہیں جانے کا ٹائم نہیں ہے لینوئی کو کافی عجیب لگا کہ جیانگ کتنے گستر میں بات کر رہا ہے اس لئے وہ کسٹمر کو اپنے ساتھ بھار لے گئی اکیلے میں بات کرنے کے لئے تو تب بھی جیانگ کافی کوشش کرتا ہے کہ ان دونوں کی بیچ کی باتوں کو سن پائے لیکن اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا اور پھر جب جیسی لینوئی واپس آئی تو تب جیانگ اسے فالو کرنے لگا کہ آخر تم نے اس کسٹمر سے کیا بات کی ہے جبکہ تم تو گہرہیں تھے کہ تم دونوں کی بیچ کچھ بھی نہیں چل رہا ہے لینوئی جیانگ کی باتوں کو سن نہیں رہی اس لئے جیانگ نے لینوئی کو ایک جگہ بلوگ کر دیا اور پھر پوچھنے لگا کی کیا سچ میں تم کل اس کسٹمر کے ساتھ مووی دیکھنے جانے والی ہو تو تب لینوئی بتاتی ہے کی نہیں یعنی کی میں نے اسے منع کر دیا ہے پر کیا میں جان سکتی ہو کہ تم اتنا غصہ بھی ہو رہے ہو تو تب پہلے تو جیانگ کچھ نہیں بولا مگر پھر آج فائنیلی بتا ہی دیتا ہے کی ایکچلی میں تمہیں پسند کرتا ہوں افسر ہی وہ بھی کافی ٹائم پہلے سے لینوئی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے یہ سن کر تب جیانگ نے پوچھا کہ اور تم میرے بارن کیا سوچتی ہو تو تم لینوئی نے بھی کنفیس کر دیا کہ ہاں میں بھی تمہیں لائک کرتی ہو جیانگ خوش ہوا اور لینوئی کو کس کرنے کے لئے آگے بڑھنے لگا لیکن ہم اس سے پہلے کہ یہ دونوں کس کر پاتے کہ تب یہ جن جن یہاں آگئی جو کہ لینوئی کو اپنے ساتھ لے کر جانے لگی اسی ضروری کام کے لئے تو تب جیانگ کافی بولا کہ پلیس مت جاؤ لیکن لینوئی رکھ نہیں پائی کہ تب یہ واپس آئی اور جیانگ سے یہ بول کر گئی کی کل تم رائیڈ ہانا پاس کل ہماری فرسٹ ڈیٹ ہے مسٹر بائی فرینڈ تو یہ سن جیانگ شوق رہ گیا اس لئے لینوئی کے جانے کے بعد بار بار اسی بارے میں سوچ کر مسکر آتا ہے کہ وہ دیسے مجھے بائی فرینڈ کہہ کر گئی ہے جس کے بعد اب ہم رات کا سین دیکھتے ہیں جہاں جیانگ کو بار بار لینوئی کو ہی خیال آ رہا تھا یعنی نہ ہی وہ چین سے سوپ آ رہا تھا نہ ہی کوکنگ کر پا رہا تھا بس لینوئی کو ہی سوچتا جانا تھا تو وہی یہی سیم کنڈیشن لینوئی کی بھی تھی یعنی کہ وہ بھی بار بار صرف جیانگ کو ہی یاد کر رہی تھی کہ تب یہ دور پر کوئی آیا جسے جب جل سے لینوئی نے چیک کیا تو وہ اور کوئی نہیں بلکہ جیانگ تھا لینوئی حیران ہوئی اور پوچھنے لگی کہ دنیا کیا گھر رہا تو تب وہ بتاتا ہے کہ میں تمہارے فادر سے لینے آیا گئے لینوئی جب بلاتی ہو اور بولی کی پر ڈائرٹ تو بھر پر نہیں گئی یعنی اپنے دوست کے گھر گئے ہیں آج رات میں رکھنے کے لیے تم بیٹھوں میں تمہیں پانی لاکر دیتی ہو اور جب جہاں ایسی پانی لینے گئی تو تب جیان لینوئی کے پیچھے پیچھے آیا اور پھر تب ہی ڈائرٹ اس نے لینوئی کو کس کر لی بگوز اب یہ دونوں لب ریلیشنشپ میں جو آ چکے ہیں اس لئے آج فائنلی جیانگ نے اپنی ساری فیلنگز ایکسپریس کر دی نیکسٹ ری مارننگ میں دکھایا گیا کہ لینوئی اٹھنے کے بعد بار بار جیانگ کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی تھی لیکن جب پتا چلا کہ اس کے ڈائرٹ واپس آ چکے ہیں تو تب وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اس لئے اس نے جنڈی سے جیانگ سے چھپنے کے لئے بولا اور جب ڈائرٹ روم میں آئے تو تب لینوئی نے پوچھا کہ آپ اکیلے اتنی جنڈی کیسے آگئے تو تب وہ بتاتے ہیں کہ میں جنڈی کیوں نہیں آتا کیا تمہیں یاد نہیں کہ آج تمہارا سکول ہے اس لئے چلو جنڈی سکول ورنہ تم لیٹ ہو جاؤگی اور پھر تب ہی لینوئی کو اپنے ساتھ لیکن جانے لگے مگر تب ہی رکے اور بولے گی تم اتنے ریڈی وجہ میں تمہارا روم کلین کر دیتا ہو لینوئی ڈرنے لگی کہ کوئی جیانگ پکڑا نہیں جائے لیکن وہ یہاں پر تھا ہی نہیں اس لئے وہ پورے روم کو دیکھنے لگی جہاں اس کو کبرڈ ہلتے بھی دیکھتی ہے جس وجہ سے لینوئی کو سمجھ آ گیا کہ پک کا جیانگ کبرڈ میں چھپا ہوگا فادہ لینوئی سے جانا پوچھنا لگے کیا تم کسی کو ڈیٹ کر رہی ہو لینوئی ہرانی سے بولنے لگی کہ نہیں تو ڈیٹ پر آپ کو ایسے کیوں لگ رہا ہے تو تب انہوں نے ایک بال دکھایا گیا کہتے ہوئے کہ یہ شورٹ ہے اس کا مطلب یہ تمہارا نہیں تمہارا سمجھاتی ہے کہ ڈیٹ یہ آپ کا ہے اور پھر اپنے ڈیٹ کو اٹھا کر دکھانے لگ جاتی ہے کہ دیکھو آپ کو کتنا زیادہ ہیر فول ہو رہا ہے بایدہ وی یہ موقع اچھا تھا اس لئے جیانگ چھپکے سے پیچھے سے چلا گیا لیکن کیونکہ وہ اپنا کوٹ یہی پر بھن چکا تھا اس لئے لینوئی جیانگ کو کوٹ دینے آئی جس کے بعد وہ کافی پیار سے لینوئی کو بائی بول یہاں سے چلا جاتا ہے ویل اب ہم گرانٹ پا کو دیکھتے ہیں جو کہ یانگ سے پوچھ رہے ہیں کیا تم اپنے منیجر کو ڈیٹ کر رہے ہو کیونکہ ایسا مجھے کچھ لوگوں سے سننے میں ملا ہے تو تو یانگ تھوڑا ڈر گیا مگر پھر مسکرانے لگا کہ نہیں گرانٹ پا ایسی کوئی بات نہیں یعنی کہ میں منیجر چوئی کو ڈیٹ کیسے کر سکتا ہوں تو تب سوزی مسکراتی ہے بہتا ہے کہ یانگ سچ میں اپنی منیجر کو ڈیٹ کر رہا ہے گرانٹ پا بولے کہ ٹھیک ہے تو پھر ہمیں بہت جل تم نوروں کے لئے لائف پارٹنر ڈھوڑنے والا ہوں اور وہی ہم جیانگ کو دیکھتے ہیں جو کہ کافی پیار سے لینوئی کے لئے لینچ باکس ریڈی کر رہا تھا تو وہی لینوئی بھی بہت پیار سے جیانگ کے لئے لینچ ریڈی کر رہی تھی پھر وہ کافی شاپ آئی جیانگ کے لئے کافی لینے تو وہی جیانگ ایک فلاور شاپ آیا لینوئی کے لئے فلاورز بائے کرنے پھر جب جیسے یہ دونے ایک دوسرے سے ملے تو تب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ان اپنے اپنا سمان ایک دوسرے کو دینے لگے مگر جب لینوئی کے ریسٹروں کی ویٹرز یہاں آئے اور بولے کہ آپ دونوں کیا کر رہے ہو تو یہ سن لینوئی ڈائر ایٹ جیانگ کو خوش سے دور کر دیتی ہے ان فیک اس نے گستہ بھی کر کے دکھایا کہ جیانگ تم کو کیا لگتا ہے کہ یہ فلاورز دینے کے بعد میں تمہیں ڈائٹنگی نہیں لیٹ آنے کے لئے اور پھر تب ہی یہاں سے چلی گئی تو تب جیانگ کافی زیادہ شوق رہ گیا کہ یہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے اس نے جب اندر آتا ہے تو تب وہ لینوئی کو بہت اچھے سے اگنور کر رہا تھا اس لئے لینوئی نے جیسے تیسے جیانگ کو روکا اور سوری بولتے ہوئے سمجھانے لگی کہ میں کچھ ریزنس کی وجہ سے فی الحال ہمارے ریلیشنشپ کو ہائیڈ رکھنا چاہتی ہوں اس لئے تم پریز میری کنڈیشن سمجھو تو تب فائنلی جیانگ مان گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک ٹائم میں لینوئی اور جیانگ ایک دیوسری کو لینچ ہلا رہے تھے اور کافی زیادہ خوش بھی تھے کہ اب کیسے وہ دونوں ہر مومنٹ کو انجوائی کر سکتے ہیں مگر جب جیسے جن جن یہاں آئے تھا تو اب اس کو دیکھ لینوئی نے ڈائریکٹ جیانگ کو خصوصے دور پیٹ دیا اور اس کے پاس رہتے بھی چلی گئی جن جن کو سمجھنے ہی آتا کہ آخری دونوں چھپے لینچ بھی کر رہے تھے اس لئے اس لئے بعد میں لینوئی سے پوچھا بھی کہ کیا تم جیانگ کو بیٹ کر رہی گا مگر لینوئی منع کر دیتی ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں دے مگر اب کیونکہ جیانگ دہتی زیادہ ہرٹ ہوا تھا اتنے زیادہ کہ وہ لینوئی کے کئی بار سوری کہنے پر بھی مان نہیں رہا تھا اس لئے لینوئی جیانگ کو گس کرتی ہے افری دونوں ایک دوسروں کو کافی زیادہ پیار سے گس کرنے لگے اس لئے کافی زیادہ پیار سے گھرے کے کپڑوں کو دیکھنے لگی تو جب ہر میں بائی کرتی ہے وہ بھی اس کارڈ سے جو کی یونگ کیا ہے تو تب شاپ آرنر نے پوچھا کہ آپ کا ہسپنٹ کہاں ہے کیا وہ آپ کے ساتھ شاپنگ کے لیے نہیں آئے تو یہ سن مینجر چوئی شانت ہو گئی اور اداس ہونے لگی اور میں دوسری طرف ہم کو دکھایا گیا کہ کین گرانپا سے بات کرنے آیا ہوا تھا اچھلی بہت جلد ایک آل شیفز میٹنگ ہونے والی ہے اور اسی دن گرانپا کا بردے بھی ہے اس لئے کین کہتا ہے کہ کوئی نہیں میں ڈیٹ چینج کرا دوں گا مگر گرانپا منہ کرنے لگے اور کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ایک ہی دن دونوں کام ہونے دو اور وہی سوزی جو کی گصہ تھی کہ آخر کین گرانپا سے ملنے کیوں آیا ہوا ہے کہ تب یہاں وہی پرسن آیا جو کہ ریسٹو نے جہاں سے ملا تھا یعنی کہ مسٹر کاو جو کہ سوزی کا بتانے لگا کہ مجھے تمہارے گرانپا نے چوز کیا ہے تمہارے لئے تاکہ ہم دونے دوسرے کو ڈیٹ کر سکیں سوزی شوق رہ جاتی ہے کہ یہ کے بقواس ہے تو تو مسٹر کاو سوزی کو روک بتانے لگے کہ ہم ایک پرفیکٹ میچ بن سکتے ہیں کہ تب یہ تنی میں کین بھی یہاں آگے جو کہ حیران رہ گیا سوزی کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر سوزی بھی سمجھ گئے کہ یہ جیلس ہو رہا ہے اس لئے کین کو اور زیادہ چڑھانے کے لئے اپنے گرانپا سے بولنے لگی کہ مجھ کو مسٹر کاو کافی زیادہ پسند آئے اس لئے کیا میں انہیں اپنا رون دکھا سکتی ہوں گرانپا کہتے ہیں کہ بلکل تو تب سوزی مسٹر کاو کے ساتھ یہاں سے چلی گئی تو وہی کین بس صدمے میں کھڑا رہ گیا دوسری طرف منیجر چوئی جب جیسی یان سے پوچھتی کہ تم کہاں جا رہے ہو تو تب یانگ بتانے لگا کہ ایکچلی آج گرانپا نے میری کسی کے ساتھ بلائنڈ ایٹ ارنج کی ہے مینجر چوئی شوک رہ گئی یہ بات سن کر تو تب یانگ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا کارڈ دے تو رکھا ہے اس لئے تم جتنا چاہو اسے یوز کیا کرو پر اب ہم دونوں ریلیشنشپ میں نہیں رہ سکتے اور پھر دبھی وہ یہاں سے چلا گیا اور مینجر چوئی بس اداس ہوئی بھی کھڑی رہ گئی یہاں تک کہ یانگ کو روپ تک نہیں پائی اور وہی یانگ جب جیسے ایک جگہ آیا کہ تبھی اس کے موبائل پر ایک میسج آیا کہ اس کے کارڈ کو بی بی شاپ میں یوز کیا گیا ہے جس وجہ سے یانگ کے خوش اڑ جاتے ہیں کہ بھلا مینجر چوئی نے بی بی شاپ پر شاپنگ کیوں کی اور بس پھر اسی سنگھ کے ساتھ پارٹ ٹونٹی ٹو یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے موسیقی